یا رسول اللہ یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ توفان ہے توفان ہے بے پردگی کا ایک بزرک تھے درویش سے سادے سے وہ آئی صاحب کے پاس اکثر آیا کرتے تھے تو تھے بڑے سادے اور تھے بڑے نیک پڑے ہوئے نہیں تھے یاد رہے آپ ازراؤں نیک پڑے تھے تو ایک دن پردے میں بیعث ہو رہی تھی بیٹھے تھے کچھ لوگ تو بات کر رہے تھے کہہ رہے تھے کہ جناب عورت کو نکاب پہنے چاہیے برکہ اڑنا چاہیے کچھ کہہ رہے تھے ٹھوپی والا برکہ اچھا ہے کچھ کہہ رہے تھے فلان زیادہ اچھا ہے باتیں ہو رہی تھی کوئی آیت پڑھ رہا تھا کوئی عدیس پڑھ رہا تھا علماء بابا جی سادے سے بیچ میں بیٹھے تھے میں نے ان کی طرف توجہ کی میں نے کہا بزرگو آپ بھی تو کوئی جواب دینا کہنے لگے مولی صاحب مجھے عدیسیں نہیں آتا کہنے لگے مجھے آیتیں اور عدیسیں ہیں مجھے نہیں آتی آیتیں اور عدیسیں پر پڑھدہ بڑھا ضروری ہے یہ میری عقل میں بات آگئی ہے تو میں نے کہا وہ کس طرح کہنے لگے یہ تو چھوٹے سے بچے کی بھی عقل میں آ جاتی ہے میں نے کہا صاحب ہمیں بھی سمجھا دیں چلیں ہمیں کو بات مل جائے آپ چلیں اگر آپ نے نہیں پڑھا تو عمر تو آپ کی زیادہ ہے نا آپ نے بزرگوں سے باتیں سنی ہیں تو کہنے لگے بیٹا میرا چھوٹا سپوتا ہے وہ بازار سے ٹافی خرید کے لاتا ہے اگر ٹافی کے اوپر سے کاغذ اتار دیتا ہے نا تو ٹافی میں مکھیاں بیٹھ میں شروع ہو جاتی ہیں ٹافی میں مکھیاں بیٹھ جاتی ہیں جب تک اس کے اوپر وہ لفافہ رہتا ہے کاغذ رہتا ہے اس پہ مکھیاں اللہ کرے آپ کو سمجھ جائے اللہ کرے آپ کو سمجھ جائے اللہ کرے اس درویش کی بولی ٹکرا جائے کہنے لگے جب تک تو اس کے اوپر اس کے اوپر کاغذ رہا تب تک اس پہ مکھیاں اور جب اس کے اوپر سے کاغذ اتر گیا تو مکھیاں بیٹھ گئیں کہنے لگے چار سال کا میرا پوتا میں نے منت کر دی کہ کھا لو میں نے لگا میں نہیں کھاتا اس پہ مکھیاں بیٹھ گئی ہیں میں نہیں کھاتا گندی ہو گئی ہے میں نے یہ تافی نہیں کھانی کہنے لگے میں بڑا آدمی دوبارہ دکان پہ گیا جدو جہد کر کے نہیں تافی لائیا بیٹے کو کہا کھا لو اب اس نے کھائی کہنے لگے مجھے سمجھ میں آگئی جو بی بی پردہ کرے گی اس پہ مکھیاں نہیں بیٹھیں گے جو اور پردہ کرے گی اس پہ مکھیاں اور اگر اس پہ مکھیاں بیٹھ گئیں تو پھر وہ کسی کے لیے قابل قبول ہیں اور اگر پردے میں چھپی رہی اگر پردے میں چھپی رہی اور بھائی قیمتی چیزوں کو گلاف چڑھتے ہیں کسی نے کبھی کیمسٹری گلاف پہ نہیں چھپائی فیزکس نہیں چھپائی کبھی کسی شاعر عدیب نے اپنا لکھا ہوا شاعری کا کلام نہیں چھپایا گلاف جب بھی چڑھتا ہے قرآن پاتھ میں چڑھتا ہے میرے بھائی کروڑوں اور عربوں اور کھربوں کا مکان بنا کے لوگ اس کو گلاف نہیں چڑھاتے گلاف جب بھی چڑھتا ہے بیت اللہ کو چڑھتا ہے جو چیز قیمتی ہوتی ہے وہ گلاف میں ہوتی ہے میری بہنوں میری بیٹیوں اگر تم اپنے آپ کو قیمتی بنانا چاہتی ہو تو گلاف میں چھپ جاؤ تمہاری قیمت بڑھ جائے گی تمہارا وقار بڑھ جائے گا تمہاری عزمت بڑھ جائے گی میرے حبیب نے فرمایا جتنی گھر کے اندر رہو گی دنیا تو دنیا رہی اللہ کی نظر میں تمہاری قیمت بڑھ جائے گی رب کریم کی نگاہ میں تمہارا وقار بڑھ جائے گا اللہ کی نظر میں تمہاری عزمت بڑھ جائے گا اور جب عورت نکلتی ہے جب وہ گھر سے نکلتی ہے میرے حبیبِ قریب علیہ السلام نے فرمایا عورت چھپانے کی چیز ہے چھپانے کی چیز ہے چھپانے کی یہ قیمتی ہے یہ خدانہ ہے اسے چھپا کے رکھو فرمایا جب یہ گھر سے نکلتی ہے فرمایا اور کوئی دکھیں نہ دیکھیں شیطان اسے دیکھتا ہے شیطان وسوس آندوزی کرتا ہے شیطان اسے دیکھتا ہے اور حبیبِ قریب سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے جب لفظ بیان کرتے تھے محتاج جملے بولتے تھے بڑا کم رحمت اللہ العالمین نبی کی زبان سے بڑا کم سخت جملے نکلتے تھے میرے حبیب نے لفظ ادا کیے سخت جملے میرے قریب نے فرمایا جو عورت یہ جو مائے بہنیں سن رہی ہیں خدارہ آگے پہنچائیں آپ بھی گھر میں جائیں تو یہ والا آواز اپنے گھر میں پہنچائیں سنائیں خدارہ سنائیں خدارہ روز ایک قیامت چھوٹتی ہے اور میرے بھائی لاکھ و عزتدار لوگ اپنے تقیئے پہ مو رکھ رکھ کے روتے ہیں اس لیے کہ وہ بچی جس کے بارے میں کہتے تھے ہمیں اعتبار ہے اعتبار اعتبار کا لفظ بول کے باپ جو ظلم کرتا ہے اپنی بیٹی پہ بھائی اعتبار کا لفظ بول کے ظلم کرتا ہے بہن پہ اعتبار کا جملہ بول کے زیادتی کرتے ہیں ہم اپنی جانوں پر حضرت جنید بغدادی صوفیہ کے سرخیل سرخیل صوفیہ کے ان سے ایک شخص کہنے لگا مجھے بیٹی پہ اعتبار ہے میں اس کو فلان جگہ داخل نہ کرادو پڑھ لے آپ فرمانے لگے تجھے اعتبار ہے تو کیا اللہ کے رسول کو اعتبار نہیں تھا یہ تمہیں کیسا لفظ بولا تجھے اعتبار ہے نبی پاک کو نہیں تھا میرے معبوب کے پاس حضرت عاشہ صدیقہ بیٹے تھی اور وہ بی بی جس کو قرآن کہتا تمہارے جیسے دوسری کوئی ہو سکتی نہیں میرے معبوب کے پاس حضرت حفظہ بیٹھی تھی جناب سعودہ بیٹھی تھی اس سے پڑھ کر بھی کسی کو اعتبار ہوگا جن کو قرآن کہہ دیں جیسے دوسری ہوئی نہیں سکتی حضرت عبداللہ بن مکتوب نابینا سے ابھی آئے اوہ بھائی نابینا دل کے آنکھیں کھول کے سنو نابینا سے آبی نابینا آکھوں سے نظر نہیں آتا حضور کی بارگاہ میں آئے مجھے اعتبار ہے بیٹی پہ مجھے اعتبار ہے سندل کی بنیدی بیٹی ہے ہور ہے تیری بیٹی اس کے قریب گناہ نہیں جاتا یہ تو زیادتی کر رہے ہیں اپنی بیٹی پہ یہ جملہ بول کے تو زیم کر رہا ہے تو ظالم اور فاجر ہو گیا جب تو نے یہ کہا کہ مجھے اعتبار ہے میرے حبیب پاک سے بڑھ کر کس کو اعتبار ہوگا میرے کریم رسول سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آشاہ تھی حضرت افساہ تھی حضرت سعودہ تھی عبداللہ ابن مقتوم نابینا آئے تو میرے نبی نے فرمایا بی بیو پردہ کرو بی بیو بول کے بتائیے بی بیو سارے بولیے بی بیو اللہ کرے یہ آواز گون جائے پورے معاشرے میں بی بیو میرے نبی نے جملہ کہا بی بیو پردہ کرو پردہ کرو نظر جھکاؤ نقاب اڑو ایک زوجہ بولی حضور انہیں تو نظر نہیں آتا وہ تو بیچارے نبی نے ہے تیرمیزی میں حبیب پاک کے لفظ سنیے یا رسول اللہ انہیں تو نظر نہیں آتا میرے رسول نے فرمایا تمہیں تو نظر آتا ہے نا تم تو انتی نہیں نا وہ ایک مرد آیا ہے وہ ایک شعبی آیا ہے تمہیں تو نظر آتا ہے تمہاری آپ سے تو ہے اسے فتنہ آئے نہ آئے تمہیں نظر آتا ہے خبردار پردہ کرو آنکھیں جھکاؤ چیروں پہ نقاب ڈالو حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے اگر میرے رسول پاک اپنی ازواج کو کہتے ہیں پردہ کرو اور تو کہتے ہیں مجھے اعتبار ہے اگر نبی پاک اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو کہتے ہیں پردہ کر تو کہتے ہیں مجھے اعتبار ہے جناب جنید بغدادی مزید بولے آپ فرمانے لگے اگر حسن بسری پڑھانے والا ہو رابعہ بسری پڑھنے والی ہو اور بیچ میں قرآن پاک پڑھا ہوا ہو پڑھانے والا حسن بسری پڑھانے والے حسن بسری جنہوں نے مولا علی شیر خدا کی صحبت پائی جنہوں نے ام المومنی نظرتی ام سلمہ کے گھر میں پرورش پائی فرمایا پڑھانے والا حسن بسری پڑھنے والی رابعہ بسری وہ بی بی جو دعا مانگے تو اللہ مردہ اونٹ کو زندہ فرما دے فرمایا پڑھانے والا حسن بسری ہو پڑھنے والے رابعہ بسری ہو اور جو پڑھا جائے وہ قرآن ہو فرمایا کشم اللہ کی عزت کی میں پھر بھی انہیں پڑھنے پڑھانے کی اجازت نہیں دیتا میں پھر بھی انہیں تنہائی میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا میں پھر بھی انہیں اکیلے رہنے کی اجازت نہیں دیتا اس لیے کہ یہ حسن بسری ہیں اور ملا کرنے والے امام الامبیاء ہیں اس لیے کہ یہ رابعہ بسری ہیں اور منع کرنے والے سید الرسل ہیں خبردار پھر بھی اجازت نہیں میرے نبی قریب علیہ السلام بولے حضور کی بارگاہ میں سے ابا نے ارز کیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی نیک آدمی کسی نیک عورت کے ساتھ بے پڑتا ہو نیک آدمی وہ پیر گناہگار نہیں جس کے پاس بی بیاں جاتی ہیں وہ گناہگار نہیں وہ تو مجرم ہے وہ خالی گناہگار نہیں وہ تو پاپی ہے وہ خالی گناہگار نہیں وہ تو دین کا ڈاکو ہے ڈاکو وہ تو فاسق ہے وہ تو دین کی عدیت توڑنے والا ہے وہ تو اس کو تو گھسیٹا جائے گا قیامت کا دین جو عورتوں سے بے پڑتا ملتا ہے تو گھسیٹا جائے گا لیکن سوال یہ ہے وہ خامد کدھر ہوتا ہے جس کی بی بی پیر کے پاس اکیلی جاتی ہے سوال یہ ہے وہ بھائی کدھر ہوتا ہے جس کی بہن پیر کے پاس اکیلی جاتی ہے سوال یہ ہے بیٹا کدھر ہوتا ہے جس کی اممہ کہلی جاتی ہے میرے نبی رحمت نور مجسم شفی معظم سرور کون و مقا سیاہ لا مقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت یا علی مرتبت میں سیابی نے پوچھا کہا یا رسول اللہ اگر نیک ہو بندہ بی 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 نیک ہو تو ایک ہمیں بیٹھ سکتے ہیں اللہ حضرت نے فرما اگر عورت دین سیکھنے چاہے پیر کے پاس جائے تو اپنے خاون کے ساتھ جائے اپنے بھائی کے ساتھ جائے پھر بھی پردے میں بیٹھے دور بیٹھے آواز کے ساتھ بات کو سمجھے لیکن اس کو تنائی کرنے کی اجازت ہے کسی کو بھی اجازت ہے وہ چاہے جو مرضی بھی ہو کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو بڑی کھلی بات کر رہا ہوں میرے عبیب پاک سے پوچھا حضور اگر مرد عورت نیک ہو پھر بھی تنہا نہیں بیٹھ سکتے میرے معبوب نے فرمایا اگر زکریہ کے بیٹھے یہیہ ہوں اور عیسیٰ کی والدہ مریم ہوں تو پھر بھی میں انہیں تنہا رہنے کی اجازت نہیں دیتا پھر بھی انہیں تنہا رہنے کی میں اجازت نہیں دیتا پھر بھی اجازت نہیں ہے جب میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پبندی لگا دی جب بعد حضرت حسن بصری اور رابعہ بصری کیا گئی جب بعد جناب مریم سلام اللہ علیہ اور جناب سیدنا زکریہ علیہ السلام کیا گئی جب یہاں تک پاک پہنچ گئی تو پھر تو مادرن ہے پھر تو زیادہ اعتبار والا ہے کہ تیری بیٹی یونیورسٹی دریائر کے ساتھ آتی ہے پھر تو تو نے کہاں سے وہ اس کے اندر نور بھر دیا ہے کہ تیری بیٹی اکیلی کھومتی ہے پھر کہاں تو نے یہ باسہ وجلی ہے کہ تیری بچی جہاں مرضی تنہا رہتی ہے پھر تو کہاں سے وہ قوت لائے یہ تعلیم ہے اقبال نے کہا بیار مشرق حوص میں گلتا شباب اریان شراب اسیاں جسے بھی دیکھو گریب اسیاں ہم ایسی تہذیب کیا کریں گے اور اقبال کہنے لگے تمہاری تہذیب خود اپنے خنجر سے خود پشی کرے گی اس لیے کہ جو شاک نازک پہ بنے گا شیانہ وہ ناپائے دار ہوگا میرے بھائی ہم لوگ ہم لوگ پہلے ہاتھ میں آگ کا انگارہ دیتے ہیں پھر کہتے ہیں بیٹے تنہیں جلنا نہیں ہم پہلے اس کو ساری سہولیات دیتے ہیں پھر کہتے ہیں تو انہیں بگڑنا نہیں میرے نبی رحمت نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بی بی بن سور کے بازار جائے میرے درہ دیکھیں آکھیں کھول کے دیکھیں یہ حدیث آپ نے سنانی ہے انشاءاللہ بولیے سنائیں گے انشاءاللہ تعالی بول کے انشاءاللہ کہیے آپ کو سواب ہوگا سنائیں گے انشاءاللہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بن سور کے بازار جائے اب تو خیر بی بیاں بھرکہ پہن کے جاتی بھرکے کے بھی کڑائی کی گئے بھرکے پہ بھی کام کرائے بھرکے پہ جو کام اور نقش نگاری ہوئی ہے وہ داستہ دار کی ہے بھرکہ پردے کے لیے پہننا تھا دکھانے کے لیے یہ کیسا بھرکہ ہے کہ اس نے بھرکہ بھی پہنا ہوگا ہے اور بھرکہ بھی اس نے فیشن والا پہن لیا ہے یہ کس طرح کا اس تو پردے کو پردے کی ضرورت پڑ گئی یہ کیسا پردہ ہے کہ جو پردے کو پردے کی ضرورت ہے بھرکہ تو اس لیے ہوتا ہے کہ مجھے دیکھے کوئی نہ اور اس نے تو پہنے ہی اس لیے کہ لوگ دیکھیں تو صحیح میں نے کتنا قیمتی پہنا اس ہجاب کو ہجاب کی ضرورت پڑ گئی میرے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا بلا ضرورت عورت کو اجازت ہے بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جائے عورت کو اجازت ہے ضرورت پڑ جائے گھر میں سودا صلی اللہ آتا ہو تو لینے چلی جائے عورت کو اجازت ہے اگر گوائی کی ضرورت پڑ جائے تو پردہ کر کے قاضی عدالت پر پاس گوائی دینے جائے عورت کو اجازت ہے آج پہ جائے عورت کو اجازت ہے عمرے پہ جائے عورت کو اجازت ہے کہ اگر کسی وقت جہاد کے لیے عورتوں کی ضرورت پڑ جائے تو حضرت فاطمہ اور جنابِ آشاہ تو سنت ادا کریں دیانت کو جائے لیکن اگر عورت موج کرنے جائے اور روز کہے وہ دیکھیں نا فلا فلا پارک میں تھے آپ تو کبھی گئے ہی نہیں فلا فلا جگہ تھے آپ کو پاس تو فرصت ہی نہیں فلا میری سرگودے والی بہن کا خامن تو روز لے کے جاتا ہے آپ نے تو کبھی توجہ نہیں فرمائی روز پیغام دیتی رہے روز پیغام دیتی رہے میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جو بی بی بن سور کے بلا ضرورت بن سور کے بلا ضرورت بازار جائے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک قدم وہ اٹھائے گی تو اس پر اللہ کی لعنت برسے گی فرشتوں کی لعنت برسے گی زمین والے لعنت برسائیں گے آسمان والے لعنت برسائیں گے اور میرے حبیب بولے تو فرمایا جب اللہ کی لعنت برسے گی تو میں بھی اس بی بی پر لعنت ہی کروں گا جو بی بی بن سور کے جائے اور آگے سوڑ لیں میرے حبیب نے فرمی اگر اس کا خامد راضی ہو اس کے بند سمر کے بزار جانے پہ آپ نراض ہو جائیں اللہ کرے اس بات پہ ہوئی جائیں اور اللہ کرے بدل جائے نظام جو خامد خود میکب کرا کے تیار کرا کے پارٹی میں لے کر جائے جو سامنے والی فرینڈ سیٹ پہ خود بغیر نکاب کے اس کو بٹھائے جو بروٹر سیکل کی پشت پہ خود تیار کرا کے بٹھائے اور جو خود کہے تو چلی جانا جا تو شادی بھی تُو دیکھا بلا کہا ہم بھی تُو کارا میں آداد ہوں میرے حبیب نے فرمایا جس کی بیوی بند سمر کے جائے جس کی بیوی میک اپ کر کے جائے چیلم پہ بھی بیوٹی پارلر سے ہو کے جاتی ہے جس کی بیوی بند سمر کے نکلے وہ راضی ہو وہ خوش ہو بعد ایسے امنا کرتے ہیں ناراض ہوتے ہیں وہ گناہ صرف عورت کے ذمہ ہیں لیکن اگر عورت بند سمر کے نکل رہی ہے اور خامد راضی ہے وہ کہتا ہے ہاں ہاں ہم مادرن ہیں ہم جدید دور کے ہیں ہاں جدت اسی کا نام ہے ہاں پھر لوگوں کو پتا کیسے چلے گا ہمارے پاس پیسے کیسے پتا چلے گا کہ تین گاڑی ہیں ایک اببا جی کے پاس ہے ایک بیٹی کے پاس ہے ایک بیوی کے پاس ہے کیسے پتا چلے گا کہ ہم بہت تعلقات والے اببا جی فلان شادی پہ بیٹی فلان گھر میں اور بیوی فلان گھر چلی گئے ہمارے تعلقات زیادہ ہیں اس لیے ہمیں زیادہ جانا پڑتا ہے میرے حبیبِ کریم علیہ السلام نے فرمایا عورت بند سمر کے جائے خامد راضی ہو وہ جتنے قدم اٹھائے گی اتنے ہی اپنے خامد کے لیے جہنم میں مکان تعمیر کرے گی فرمایا اس کے خامد کے لیے اتنے مکان دوزق میں تیار ہو گئے وہ جلایا جائے گا وہ تپایا جائے گا وہ جہنم کی آگ کا اندھل بنے گا اور میں نے شاید آپ کو درجل عباد عدید سنائی ہو میرے کریم رسول نے فرمایا ابھی بھی ایک ہوگی پر چار آدمیوں کو جہنم میں لے کے جائے گی یا رسول اللہ کس کو فرمایا باپ نے پردے کا نہیں کہا تو باپ بھی دوزق میں جائے گا اگر بھائی نے پردے کا نہیں کہا تو وہ بھی دوزق میں جائے گا شہر نے پردہ نہیں کرایا تو وہ بھی جہنم میں جائے گا وہ بیٹا وہ بیٹا جو کہتا تھا نا نا سوالہ کا موبائل لینا ہے تو امہ نے گھر کے اندر شور ڈال دیا مجبور کیا خامن کو لے کر دیا اس بیٹے سے پوچھا جائے گا تو ساری جدنے امہ سے منواتا تھا یہ تُنہیں کیوں نہیں کہا پردہ کر لے اور اب تو بی بی ذرہ چالیس سال کی ہوتی ہے تو کہتے ہیں میری خیر ہے میں بڑی ہو گئی ہوں میری خیر ہے روٹیاں ساری کھاتی ہوں باقی سارے کاموں میں جوانوں کی طرح ہو پردہ نہیں ملے کرنا میری خیر ہے فلانا تو میرے بیٹے کی طرح ظلم کی حد ہے ظلم کی حد کزن ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے کزن وہ کس مسئبت کا نام ہے کہتے ہیں یہ بھائی ہے وہ بھائی یہ بھائی ہوتا ہے تو اس سے نکاح نہ جائز ہوتا اب چونکہ اللہ نے اس کے ساتھ نکاح کو حرام رکھا ہے تو یہ تمہارا بھائی ہو سکتا میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سور نجسو لین ہے کتہ بالکل ناپاک نہیں ہوتا کتہ بھیگ جائے تو بادوکار ناپاک ہوتا ہے یا کتے کے موں سے تھوک نکلے تو ناپاک ہوتی ہے سور نجسو لین ہے پورا ناپاک کشک بھی ہو تو ناپاک ہے میرے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک سور ہو وہ پہلے ہی ناپاک اور دوسرا پھر وہ سور گاند میں لپٹا ہوا ہو غلازت تو سور کو لگی بھی ہو فرمایا ایک تو سور جو نجسو لین ہے اور پھر وہ گاند میں لپٹ جائے غلازت میں بھار جائے اس کے پورے وجود کو گندگی لگ جائے فرمایا وہ سور گندگی اور غلازت میں لپٹا ہوا تیرے جسم سے لگ جائے تو اتنا برا نہیں اتنا غیر مہرم عورت کا وجود تیرے وجود سے لگ جائے تو برا ہے کس قدر تفصیل دی کہاں سے بات شروع کی اور کہاں میرے نبی نے سکھائی کزن آدھ میں لارہی ہے کزن کے ساتھ بادار جایا جا رہا کزن کے ساتھ فلان کام ہو رہا کزن کو چچا کا بیٹا بھائی ہوتا ہے اگر یہ سگا بھائی ہوتا تو اس کے ساتھ نکاح نجائز ہوتا خدا رہا خدا رہا آ جاؤ لوٹ آؤ واپس پلٹو دین کی طرف لوٹو اس تباہی سے نکلو یہ جو آگ ہے یہ جو بے سکونی ہے یہ جو تماشا ہے یہ لاکھوں کمانے کے باوجود جو بے برکتی ہے یہ بڑی بڑی فوجوں کے باوجود جو روز میتیں اٹھتی ہیں یہ جو روز جنازے پڑے جاتے ہیں یہ جو روز بیٹیاں بیوہ ہوتی ہیں یہ جو روز ماہوں کے سو آگل اٹھتے ہیں یہ ہماری نافرمانیاں ہیں ہم دین کے معاملے میں ہم لوگوں نے نرمی شروع کر دی ہے ہم اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کرنے لگے ہیں میرے حبیب کریم سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا زنا صرف شرمگاہ کا نہیں ہوتا حضور نے فرمایا آنکھیں بھی زانی ہوتی ہیں کان بھی زانی ہوتے ہیں زبان بھی زانی ہوتی ہیں بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے صحابہ نیرز کی حضور زبان کیسے زانی ہوتی ہے فرمایا جو نماز کے باوجود گند بولتا ہے غلیز گفتگو کرتا ہے وہ زبان کا زانی ہے اور فرمایا جو روز گند دیکھتا ہے وہ جتنی مرضی تجتے پڑے وہ آنک کا زانی ہے اور جو گندی باتوں میں لذت محسوس کر کے سنتا ہے وہ جتنا مرضی روز اٹھ کے مسجد میں جھاڑو دے وہ کانوں کا زانی ہے میرے نبی نے فرمایا آنکھ کا زنا بھی چھوڑ دو کان کا زنا بھی بولیے کان کا زنا بھی زبان کا زنا بھی مسلم امام عامب بن نمبل اٹھائیے ایک سے آبین ارج کی حضور نماز میں دل نہیں لگتا میرا قرآن پاک میں دل نہیں لگتا درود و سلام میں دل نہیں لگتا آمنہ کے معصوم لال نے کیا جواب دیا حضور نے فرمایا جا اپنی نظر جا کے پاک کر لے اللہ کے نبی کا وعدہ ہے تیرا سجدے میں دل لگنے لگ جائے گا جا اپنی آنکھ کو تعارض دے بزو کرا نظروں کو پاک کر اللہ کے رسول کا وعدہ ہے تیرا قرآن پاک میں دل لگے گا جا جا کے اپنی نظر کو پاک کر وعدہ ہے تیری زبان پہ درود و سلام جاری ہو جائے گا اللہ کا ذکر جاری ہو جائے گا میرے بھائیو عورت کا پردہ عورت کا ہجاب دین میں اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض جس طرح روزہ فرض ہے جس طرح زکاة فرض ہے اسی طرح عورت کا پردہ بھی فرض ہے اگر کسی گھر میں عورت پردہ نہیں کرتی اس گھر کے مقین سارے اللہ کے حضور جواب دے ہیں میرے حبیبِ قریب علیہ السلام نے جس عورت کو پسند کیا جس عورت کی تعریف کی جس عورت کے بابت میرے نبی نے ارشاد فرمایا وہ بڑے خوبصورت لفظ ہیں سائبِ احکام القرآن میں لکھے ہیں میرے حبیبِ پاک نے صحابہ کی محفل سجائی مجمع کھچا کھچ مسجد بھار گئی حضور نے فرما بول کے بتاؤ خیر النیساء کونسی ہے عورتوں میں سب سے اچھی بی بی کونسی ہے بول کر کے بتاؤ حضرتِ صدیقِ اکبر سے لے کر مولا علی تک حضرتِ علی سے لے کر حضرتِ سلمانِ فارشی سے لے کر عبداللہ مزنی تک بھرا بھرا ہے مجمع حضور نے فرمایا بولو سب سے اچھی عورت ہے سب سے اچھی عورت ہے کون ہوتی ہے ایک صحابی کہنے لگے حضور جس کی نماز کا ذانہ ہوئی ہے فرمایا وہ بھی اچھی ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچیں ایک نے کہا حضور جو خامد کتاب دار ہو فرمایا وہ بھی اچھی ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچیں ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ جو پاک دامن ہو حضور نے فرمایا تم میری مراد کو حضرتِ علی فرماتے ہیں جب سب کے جواب غلط ہو گئے تو میں قد میرا چھوٹا تھا میں پیچھے بیٹھا تھا میں گردن جکا کے پیچھے سے نکل گیا سیدہ تیبہ تاہرہ حضرتِ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں بی بی صاحب کے پاس پہنچا میں نے کہا فاطمہ حضور نے سوال کیا ہے حضرتِ فاطمہ بھی گویا کہا حضور نے سوال کیا ہے اور مجھ سے لے کر ابو بکر عمر عثمانِ گنی تمام کو کسی کو جواب نہیں آیا حضور نے پوچھا بہترین عورت کون ہوتی ہے بہترین خیر النساء بہترین بی بی کون ہوتی ہے تو حضرتِ سیدہ فاطمہ کہنے لگی یہ لی بڑی سادھی سی بات تھی سادھی سی بات تھی سمجھ نہیں آئی کہ فاطمہ بتلا دو اتنی سادھی ہے تو حضرت فاطمہ کہنے لگی سب سے بہترین عورت وہ ہوتی ہے نہ کبھی غیر محرم نے وہ بی بی دیکھی ہو اگلے جملے بھی یاد رکھنے نہ کبھی غیر محرم نے وہ بی بی دیکھی ہو اور فرمایا نہ اس بی بی نے کبھی کو غیر محرم دیکھا ہو صرف مرد پہ پبندی نہیں کہ وہ عورت نہ دیکھے فرمایا عورت پہ بھی پبندی ہے کہ وہ بھی غیر محرم کا چیڑا نہ دیکھے فرمایا بی بی نے بھی غیر محرم نہ دیکھا وہ خیر النساء ہے وہ سب سے عالی حضرت علی کہتے ہیں میں جھٹ سے آیا پیچھے بیٹھا بات ابھی جاری تھی میں نے آکھڑا کر دیا میں نے کہا حضور میں بتاؤ نبی پاک نے فرما بتلاو تو کہتے ہیں میں نے کہا حضور بہترین بی بی وہ ہوتی ہے جس نے نہ کبھی غیر محرم دیکھا ہو اور نہ غیر محرم نے کبھی اسے دیکھا ہو علی فرماتے ہیں میں نے جواب دیا تو میرے رسول کی آنکھوں میں آنسو آگئے حضور روئے اور فرماتے ہستے مسکراتے اچانک سے آبا کے آنسو برسنے لگے مجمع پہ کیسا تاری ہو گیا آنکھیں برسنے لگیں ہم لوگ حضور کے رونے پر سختے میں آگئے نگر اٹھائی تو جواب تو میں نے دیا تھا تعریف میری ہونی چاہیے تھی شاہ پاش مجھے ملنی چاہیے تھی میرے حبیب نے رو کے آنسو پوچھ کے فرمایا میں تمہیں کہتا نہیں الفاطمہ تو بدا تو منی فاطمہ باقی میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ میرے وجود کا عصہ ہے میں تمہیں کہتا نہیں رہتا کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے حضرت علی فرماتے ہیں اسے ابا میری طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے علی جواب تو دے شابہ بی بی شابہ کو ملے تو کہتے ہیں میں نے کہا حضور روئے ہیں تو آسو میرے بھی چھلک ہی پڑے ہیں فرمانے لگے لفظ میرے ہیں پر سوچ اس بیٹی کے ہے جس کی تربیت محمد عربی نے فرمائی ہے فرمائے جملے میرے ہیں ناکل میں ہوں بات میں بیان کر رہا ہوں لیکن پیچھے سوچ اس نور والی بیٹی کی ہے جس کو اپنے گھر کے اندر رہے کہ آنگل میں رکھ کے رسول پاک میں پرورش فرمائے حضرت فاطمہ فرماتی ہے حضرت علی میرے پاس دوڑے آئے اور کہنے لگے فاطمہ چل مسجد پتہ نہیں حضور کو کیا ہو گیا ہے حضور رو رو کے رو رو کے بحال ہو گا مسجد میں آ رہی ہے چل ذرا چل کے حضور کی بات دیکھ کیا ہوا ہے ہماری کو طاقت نہیں اندر جانے کی سیدہ تیبہ تاہرہ حضرت فاطمہ چھٹ سے پڑھا ہو رہا حاضر خدمت ہوئیں اندر گئیں کہتنے حضور کے کندے پہ ہاتھ رکھا تو محبوب بیٹی کے ہاتھ کی ٹھٹھٹک محسوس کی سر سجدے سے اٹھایا فرمایا فاطمہ آگئی ہو حضور آئی فرمایا چل بیٹی تو بھی ہاتھ اٹھا اور میری امت کی بیٹیوں کے لیے دعا مانگ چل تو بھی ہاتھ اٹھا میری امت کی بہنوں ماں کے لیے دعا مانگ محبوبہ کیا ہوا میرے حبیب نے فرمایا رات مجھے دکھایا گیا ہے دو دکھ میں کچھ بیبیاں ہیں ان کے بال فرشتوں نے باندھے ہوئے ہیں اور انہیں گرز مار رہے ہیں وہ چھکتی چلاتی ہیں اور مدد کے لیے پکارتی ہیں وہ بڑی تکلیف میں ہیں تو بیبی صاحب آرز کرتے ہیں یا رسول اللہ ان کی غلطی کیا ہے تو میرے نبی نے فرمایا وہ باریک دبٹہ اڑتی تھی وہ باریک دبٹہ اڑتی تھی ان کے بال چمکتے تھے غیر مہرموں کی نظر پڑتی تھی انہیں دو دکھ میں سزا ملے گی وہ چلائیں گی چیخیں گی ان کی مدد کو کوئی نہیں پہنچے گا چل تو ہاتھ اٹھا دعا مانگ حضرت فاطمہ عمد کو پیغام دیتی ہیں پردہ اڑ لو ہجاب میں آ جاؤ اپنے آپ کو رسول اللہ کی بارگاہ میں جھکا دو میرے بھائی آج دن بہ دن دن بہ دن جیسے جیسے لوگ کیاتے ہیں ڈگڑیاں بڑھ گئیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ بی بیوں کا ہجاب اتر گیا سڑکیں بھی پھر گئیں میرے بھائی ہر محکمے میں عورتیں بیٹھ گئیں ہر جگہ بی بی آگئیں بینک میں عورتیں آگئیں پلازوں میں عورتیں آگئیں دفاتر میں عورتیں آگئیں جگہ 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 گناہ کے یڑے قائم ہو گئے حبیب کریم سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی بھی گھر سے نکلتی ہے شیطان اسے تارتا ہے وسوساندوزی کرتا ہے عورت نازک ہوتی ہے عقل کی عادی ہوتی ہے اس کو لوگ وسوسے میں ڈال لیتے ہیں پاکستان کا تجدیہ نگار کہتا ہے اگر سو فیصد پسند کی شادیاں ہوتی ہیں ان میں چالیس فیصد لڑکیں اپنے گھر والوں کو مجبور کرتے ہیں ساٹھ فیصد لڑکیاں مجبور کرتی ہیں ساٹھ فیصد ان کے اندر ایسی شیطانیت بھری جاتی ہے کمزور عقل ہوتی ہے اسے ایسے باغات دکھائے جاتے ہیں اُلہ جاتی ہے اور جس تیزی سے یہ جالی نکا ہوتے ہیں اس تیزی سے طلاق ہوتی ہے وہ بیٹی جو کالیس چنگل میں فس کے جزت کے چنگل میں اپنی مرضی کرتے ہوئے میدان میں نکلی تھی ساری زندگی کا دھبہ لگا کے گھر بیٹھ گئی لڑکا طلاق دے کے بھی پاک کا پاک ہی رہتا ہے اور بیٹی کی منگنی بھی ٹوٹ جائے تو لوگ کہتے ہیں کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی ایسے تھوڑی ہو جاتا ہے بیٹیو تمہیں رسوا کیا جا رہا ہے بہنو تمہاری عزت سے کھلوان ہو رہا ہے تمہیں بازار کی زینت بنا کے تمہارے اصل مقام سے تمہیں گرایا جا رہا ہے تم سمجھے کہ ہم جدید ہو گئی لیکن تمہارا نقصان ہو رہا ہے تمہیں رسوا کیا جا رہا ہے آؤ در رسالتِ معاف پہ آؤ میرے نبی پاک کے دروازے پہ میرے عبیب نے فرمایا جس بی بی میں چار خوبیاں ہوں کتنی ہوں جی یہ آپ نے دعا کرنی ہے اللہ کرے میری بیٹی میں چاروں خوبیاں آ جائیں اللہ کرے میری بہن میں چاروں خوبیاں آ جائیں اللہ کرے ہماری گھر کی مستورات میں اونچہ آمین کہیے سب میں چار خوبیاں اللہ کرے ہمارے جائیں چار خوبیاں میرے عبیب نے فرمایا جو بی بی ضروریات دین کا علم جانتی ہو دوسری خوبی اس بی بی کے اندر یہ ہو کہ وہ بی بی اپنے خامن کو راضی کرنے والی ہو تیسرا فرمایا اس بی بی میں خوبی یہ ہو کہ اللہ کے محرمات کا خیال لگتی ہو حرام میں نہ پڑتی ہو جو تھا فرمایا پردے کی پابند ہو فرمایا جیسے ہی وہ مرتی ہے عرش کا مالک اسے عصاب ہی نہیں لیتا اسے بغیر عصاب کتاب ہی جنت عطا فرما دیتا ہے جو پردے کی پابند ہو خامن راضی ہو محرمات سے بچتی ہو فرمایا وہ بی بی اللہ تعالیٰ اس سے کوئی عصاب کتاب بغیر عصاب کے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے رب عصاب نے پوچھے گا اللہ کرے میری بیٹی بھی بغیر عصاب جنت جائے ماں بہن بی بیاں بغیر عصاب جنت میں جائے گاروں میں جتنی عورتیں ہیں ان سے کوئی عصاب نہ لیا جائے بغیر عصاب بھی جنت میں جائے پھر انہیں پردے کا پابند کرو پھر انہیں شہر کی تعظیم سکھاؤ پھر انہیں حرام سے بچنا سکھاؤ پھر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا عصوہ نور سکھاؤ پھر انہیں حضرت عائشات کی صیرت پڑھاؤ پھر حضرت ختیجہ تلکبرہ کا طریقہ بتلاو پھر انہیں رسول اللہ کی کنیزائیں بناو اللہ کرے ہم یہاں سے جمعہ پڑھ کے جائیں تو ہمارے ہاتھ میں ایک برکہ بھی ہو ہمارے ہاتھ کے اندر جو ہے وہ ایک بڑی چادر بھی ہو امبہ کو کہے امبہ یہ چادر رکھ اس سے نکاب اوڑ کے نکلنا اللہ کرے چودری صاحب سرپانچ صاحب کی پنچائت میں کوئی ایسا مقدمہ بھی آئے جو آنکے کہے میں بیوی نہیں رکھ سکتا یہ پردہ نہیں کرتی یہ کہی مجھے بھی عذاب میں مرتلا نہ کرے اللہ کرے شوہر اس طرح کا غیرت مند بنے وہ کہے خبردار خبردار اگر تو دروازے سے نکلی اعلیٰ حضرت امام اعلی سنت مجددین ملت میرے اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت جی بی بی ناد پر سکتی ہے فتاوہ رزویہ کی چودویں جل بی بی ملاد پر سکتی ہے ملاد اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر بی بی ملاد پر وی ہو ناد پر وی ہو اور اس کی آواز غیر محرم کے کانوں تک جا رہی ہو فرمایا اسے ثواب نہیں ہوگا اسے حرام کام کرنے کا گناہ دیا جائے گا بی بی کو منع ہے وہ ناد کی آواز بھی عورت کا ہی نہیں پڑتا دین میں تو عورت کی آواز کا بھی پڑتا ہے دین میں تو عورت کی حضرت سیدہ زینب حضرت فاطمہ کی وہ لخت جگر جو میدان کربلا میں امام حسین برابر کی شریک رہی سیدنا امام حسین کے ساتھ یحیٰ بن مہین کہتے ہیں میں پندرہ سال تک حضرت زینب کا پڑوسی رہا ہوں پندرہ سال گھر برابر ہوتا ہے نا مندہ بی بی دیکھی لیتا ہے وہ بی بی کبھی پردہ ڈال کے جا رہی ہے دوائی لینے کبھی نظر آئی جاتی ہے کہتے ہیں پندرہ سال میں سیدہ فاطمہ کی بیٹی کا پڑوسی رہا ہوں میں نے کبھی برکے میں چھپی ہوئی زینب بھی نہیں دیکھی برکے میں چھپی ہوئی زینب بھی کبھی نہیں دیکھی حضرت عبداللہ بن جعفر تیار جناب علی المرتضی کے بھائی تھے ان کے بیٹے کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا بیمار ہو گئی تو حضرت عبداللہ کہنے لگے زینب چل تنہیں حکیم کے پاس لے جاؤں طبیب کے پاس لے جاؤں تو حضرت زینب کہنے لگی آپ جائیے میرا حال بتا کے دوائی لے آئیے تو حضرت عبداللہ جعفر تیار کہنے لگے شریعت میں گنجائش ہے ڈاکٹر کے پاس جانے حکیم کے پاس زینب کی گنجائش ہے تو چلتی کیوں نہیں تو حضرت زینب کہنے لگی شریعت میں گنجائش تو ہے پر عبداللہ میری مجبوری یہ ہے کہ میں فاطبہ کی بیٹی ہوں شریعت میں گنجائش تو ہے پر میری مجبوری یہ ہے کہ میں حسین کی بہن ہوں شریعت میں گنجائش ہے پر میں حسن کی بہن ہوں شریعت میں بڑی گنجائش ہے پر لوگ مجھے محمد عربی کی نواسی کہتے ہیں گنجائش تو ہے پر میں نہیں نہ نکل سکتی اس لیے کہ جتنا کوئی اپنے آپ کو دین کے قریب جانتا ہے اتنا اس کے پیروں میں شریعت کی زنجیریں زیادہ ہوتی ہیں تو جناب سیدنا عبداللہ کہنے لگے اگر تُو پردہ کر گئی اگر تُو چلی گئی فرمانے لگے یہ تو اللہ کی مشریعت ہے تُو دوائی لا دے تاکہ میں کھا لوں اور اگر میں چلی گئی تو میں اپنی ماں سے جا کے کہوں گی کہ اما ساری تکلیفیں میں نے چھاتی پر برداشت کی ہیں پر میں نے تیرے پردے پر آنچ نہیں آنے دی میرے بھائی یہ عصوہ نور ہے یہ عصوہ حسنہ ہے یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے میرے حبیب کریم کی بیویوں کا یہ حال تھا بیویوں کا اپنے گھر کے آنگن میں حضرت عاشر صدیقہ حضرت سودا جناب افسا اپنے سین میں جب بیٹھتی تھی نا تو دیوار کی طرف مو گھر کے بیٹھتی تھی دیوار کے ساتھ لگ کے دیوار کے طرف بیویوں اپنے گھر کے اندر بھی دیوار کے جانب مو کر کے بیٹھتی تھی لوگ پوچھتی بیویوں پوچھتی کہ اپنے گھر میں بھی دیوار کو مو کرنے کا مطلب کہتی ہو سکتا ہے کچھ ہاتھ پہ چڑے اچھانک نظر پڑے تو ہم چاہتی ہیں پھر بھی ہمارا چہرہ نظر ناظر نہ آئے اسے پھر بھی ہمارا ہمارا چہرہ نظر اپنے گھر کے اندر بھی پبند رہتی ہیں کہ ہمارے چہرے نظر نہ آئے خدا رہا بڑے پیسے زندگی میں لٹائے ہیں ایک ہزار ڈیر ہزار بھرکے بے بھی خرش کرو وہ گھر لے جاؤ وہ اممہ کو بھی دو بہن کو بھی دو بیوی کو بھی دو اس کو کوئی پیل لے اس لیے کہ جب تو حضرت فاطمہ کے طریقے کا پردہ کرے گی تو تیرے آنگن میں سجدہ زینب کی طرح کی بیٹیاں پیدا ہوگی وہ اس سنت کے چلنے والی بیٹیاں تیرے آنگن میں آئیں گی خدا رہا خدا رہا میرے بھائی آئی یہ نیت کرو یہ ارادہ کرو اور اپنے گھروں کو پردے کا پبند بناو اگر ایک بیٹی پردہ دار ہو گئی تو کئی خاندان پردہ دار ہو جائیں گے اگر ایک بیٹی پردہ دار ہو گئی تو کئی گھرانے سمریں گے کئی جگہ پہ نور پھیلے گا اے عرش کے مالک اے میرے معبوب کے خدا تجھے باستہ ہے میرے معبوب کی بیویوں کا اور تجھے صدقہ حضور کی شہزادیوں کا اے اللہ اتنا کرم برسا اتنی رحمت برسا کہ میرے وطن کی بیٹیاں اور میرے میرے وطن کی مائیں بہنیں بچیاں یہ سمجھ جائیں کہ ماری نجات صرف حضرت فاطمہ کے برکے میں ہے حضرت عائشہ کے پردے میں ہے سیدہ ختیجہ تلکبرہ کے ہجاب میں ہے اللہ کرے یہ سمجھ جائیں اور یہ جب بھی سجدہ کریں تجھ سے حیائی مانگیں یہ تجھ سے جب بھی سجدہ کریں یہ تجھ سے اپنے لئے چادر تطہیر اور پردہ تنویر ہی مانگیں اللہ کرے مجھ بے عمل کی مو سے نکلے ہوئے لفظ کسی کے دل میں تاثیر بن کے اترے اور پھر دنیا کے اندر یہ رواج عام ہو کہ ہر کوئی پردہ کرے ہر کوئی باپردہ ہو جائے اے اللہ تو تاثیر نازل فرما اے اللہ تو عمل کی دولت نازل فرما اے اللہ ہماری بیٹیوں کو عزت کی چادر اتا فرما